اسلام علیکم یہ ایڈاو فوٹو شوپ کی دوسری کلاس ہے اس میں ہم بیسک سیلیکشنز کے بارے میں دیکھیں گے بیسک سیلیکشنز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایڈاو فوٹو شوپ کے انٹر فیس کے حوالے سے آپ کو کچھ بتاتا چلے یہ آپ کا ٹول بوکس ہے یہ آپ کے پینلز ہیں اور ان سب پینلز کو آپ اپنی جگہ سے اٹھا کے دوبارہ سیٹ کر سکتے ہیں آپ اٹھا لیں ان کو ایک ساتھ آپ جہاں گئی ہو رکھنا چاہے آپ کو یہاں گئی ہو رکھیں کسی کو آپ نے بند کرنا ہے تو اس کو آپ بند کر سکتے ہیں یہ پینلز تک ہوگی یہاں پہ آپ لگا لی واپس آئیں گے اس کو یہ بھی نہ رہ جائے تو اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس یہ جو آپ کے پینلز ہیں یہ آپ نے نکال دیا اور یہ بند ہو گیا ٹھیک ہے پار اگزمپلی یہ بند ہو گیا آپ نے اپنے پینلز چاہے ہو ختم کانٹینی یہاں سے تو اس کا کیا کرے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ وینڈوز منیو بے جائے اور ورکسپیس میں آپ کو ریشیٹ کا اوپشن ملے گا جو ورکسپیس آپ یوز کرے ہوں گے اس کے آگے چیک مارک لگا ہوا ہو اور پر اس کے نیچے آپ کو ریشیٹ کا اوپشن لے ریشیٹ اسمشل یا ریشیٹ 3D یا ریشیٹ گراپکس اور میں وہ ورکسپیس یا یا ریشیٹ آپ اسے ریشیٹ کر دیں تو آپ کا جو انٹر فیس ہے وہ واپس بیسک سیٹنگز پر چلے جائے گا جیسا پہلے تھا ٹھیک ہے اچھا جی یہ آپ کو جو بلیک کلر کا پاپور نظر آرہا ہے اس سے آپ کو پیدا چلے گا کہ میں اس پر کونسی کی یا کونسی کی پریس کر رہا ہوں یا کونسا یا میں نے ماؤس کلٹ اگر پریس کیا ہے تو کونسا کلٹ میں نے پریس کیا ہے ماؤس کا اور اگر میں نے کمبینیشنز پریس کیا ہے تو کیسے کیا ہے اب آپ دیکھیں کنٹرول پولٹ پر دی ٹھیک ہے کنٹرول پلس دی آپ کو یہاں پر نظر آرہا ہے ٹھیک ہے اچھا جی تو اب ہم بات کرتے ہیں If you have a easy move tool or basic selection tool , So move tool Simple you help to move اگرiterی specs اگر آپ کو u with it اس کے لئے آپ کو move tool refer اس سے پہلے آپ کو میں بتاو یہen layers ہے ٹھیک ہے اور یہ جو لیئرز ہیں اب یہ میں نے اوپن کیے فائل نیو فائل نہیں لی میں نے ڈائریکٹ فائل اوپن کیا ہے یعنی کہ یہ جو ایمیج ہے یہ میں پاس موڑنی جو اور میں نے ایمیج اوپن کیے تو ایمیج جو آپ اوپن کریں گے تو آپ کو وہ جو لیئر ہے وہ لاؤگ ملے گی تو اس لاؤگ کو کھولنے کے لیے آپ لاؤگ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے لیئر کا لاؤگ ہٹ جائے گا اس کے بعد آپ اسے اپنی بڑی سکیں گے ہلا جلا سکتے ہیں ورنہ آپ نہیں ہلا سکتے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ آپ کو ہلا نہیں دے گا ٹھیک ہے آپ اب دے دے گا تو یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں بار آگے ٹھیک ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے اچھا جی تو اب ہم کب بات کریں گے سیلیکشنز کیوں پر یہ آپ کے مارکی ٹھول سے ہیں ریکٹینگلر مارکی ٹھول الیکٹیکل مارکی ٹھول سنگل مارکی ٹھول اور سنگل کولم مارکی ٹھول اب ہر ٹھول سے ریلیٹیڈ اپشنز چاہے ہیں وہ آپ کو یہاں پروپرٹی فار میں مل جاتے ہیں جو بھی ٹھول آپ آپ سیلیکٹ کریں گے ایک پروپرٹی بار میں جو بھی ٹھول آپ سیلیکٹ کریں گے پروپرٹی بار کے اندر موجود جو آپ کے آپشنز ہوں گے وہ اس ٹھول کے ساپ سے چینج رہے گی جیسے میں نے اب موک ٹھول سیلیکٹ کیا ہوئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا ٹھولز آ رہے ہیں ابھی میں ذرا مارکی ٹھول سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں آپشنز جو ہیں وہ چینج ہو گئے ٹھیک ہے اچھا جو نیکسٹ اب یہ مارکی ٹول کس کا ماتا ہے مارکی ٹول جو ہے ہم سیلیکشن کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں میں ذرا زوم کر رہا ہوں ٹھیک ہے زوم کرنے کے لیے آپ جو ہے زیڈ پریس کر کے کلک کریں ٹھیک ہے یا پھر آپ آل پریس کریں اور سکرول کریں آل پریس کریں اور سکرول کریں ٹھیک ہے تو سپوز یہ جو ایک عدد وینڈو مجھے نظر آ رہی ہے میں نے یہ وینڈو جو رہا ہوں سیلیکٹ کرنے کے لیے ہیں ٹھیک ہے تو میں لوں گا مارکی ٹول اب میرے پاس جو ہے یہ وینڈو ایک ریکٹینگلر یا سکوائر شیپ میں تو میں ریکٹینگلر مارکی ٹول لوں گا ٹھیک ہے کیونکہ اس کا شیپ ریکٹینگلر ہے اور میں اس کو یہاں سے کلک کر کے بھی ڈرائی کروں گا ٹھیک ہے اور یہ سیلیکٹ ہو گئی ہمارے وینڈو ٹھیک ہے اب میں موک کروں گا تو یہ وینڈو جو ہے وہ کنی جگہ سے موک ہو جائے گی ٹھیک ہمارے وینڈو کی ٹول پہ آتے ہو آپس اب یہ وینڈو ہے میں نے سیلیکٹ کر لیا ہمیں کہنوں کہ میں یہ وینڈو بھی سیلیکٹ کر لیو جو وینڈو سیلیکٹ کر لیا تو اس کی سیلیکشن ختم ہو گئی اب صرف یہ سیلیکٹ ہو گئی میں نے کہا نہیں ہوئی مجھے یہ بھی سیلیکٹ کر لیا ہے اور وہ بھی سیلیکٹ کر لیا ہے دونوں ساتھ ساتھ کر لیا ہے سیلیکٹ تو اس کو سیلیکٹ کریں گے پھر ہم دو کام کر سکتے ہیں یا تو آپ شیفٹ ہولڈ کر کے رکھیں ٹھیک ہے شیفٹ پریس کریں اور ہولڈ کر کے رکھیں یا پھر آپ جو ہے یہاں سے ایڈ ٹو سیلیکشن کو کلک کریں اس کو انیبل کر دیں ایڈ ٹو سیلیکشن کو انیبل کرنے کے بعد آپ کو شیفٹ ہولڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے شیفٹ پریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آپ سیمپل ڈرائک کریں تو آپ کی سیلیکشن میں ایڈیشن ہوتی جائے گی چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ والی بھی ڈرائنگ جو ہے یہ والی بھی سیلیکشن جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ بھی موجود ہیں حالانکہ دونوں سیلیکشن کا آپس میں کوئی لیمٹ نہیں ہے لیکن تو بھی دو سیلیکشن ہمارے پاس موجود ہیں اگر میں ٹی فی سیلیکشن کرنا چاہوں تو وہ بھی میٹھا سکتا ہوں یہاں سے میں نے سیلیکٹ کر دیں وہ بھی اس کے ساتھ ایڈ ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ تینوں سیلیکشن سے ایڈ ہوگی ہیں اب یہ میں نے مو کرنا ہے تو یہ تینوں اب ایک ساتھ مو گھوں گی کیونکہ یہ تینوں جو ہم نے سیلیکٹ تھی تھیں یہ تینوں ایک ہی لیئر کے اندر ہم نے سیلیکٹ کی تھی اور اس کے بعد یہ ایک ہی لیئر میں موجود ہے تو اس کے لیے یہ جو ہے ایک ساتھ ہی مو گھ کریں گے ٹھیک ہے اب مجھے یہ سیلیکشن جو ہے وہ ختم کرنی ہے ٹھیک ہے تو میں نے مارکیٹ یہ ہے یا پھلے آپ وہ پھول سیلیکٹ کر رہے ہیں کنٹرول ڈی پریس کر رہے ہیں کنٹرول پلس ڈی یہ شارٹ کٹ کی ہے ڈی سیلیکٹ کی ٹھیک ہے یہ میں نے سیلیکٹ کیا اب رائٹ کلک کر کے ڈی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ سیلیکشن کر لیے آپ نے غلط ہو گئی ہے یا کچھ تو آپ کنٹرول ڈی پریس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے رائٹ کلک دی سیلیکٹ یا پھر کنٹرول ڈی دونوں سے سیلیکشن آپ کی ختم ہو جائے تیسرا اوکشن ہے میرے پاس جب سبٹریکٹ پروم سیلیکشن ٹھیک ہے تو پہلے میں سیلیکشن کرتا ہوں سو یہ اس کے بعد میں آپ کو سبٹریکٹ پروم سیلیکشن بھی دکھاتا ہوں یہ میں نے دوڑا زوم کر کے یہاں سے اس کی سیلیکشن کر لی ٹھیک ہے بزرگ اور فرمائی کہ یہاں سے جہے تھوڑا ایکسٹرہ پیس آیا ہوا ہے یہاں سے تھوڑا ایکسٹرہ سیلیکشن ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے تھوڑے ایکسٹرہ سیلیکشن ہو گیا ہے صحیح ہمیں چاروں کے لیے سیلیکشن چاہے ہو ختم ہو تو میں کروں گا سبٹریکٹ پروم سیلیکشن پھرک اور پھر میں جائے سیلیکشن کرنا شروع کروں یہاں سے ہم آئیں گے نیچے اور یہاں سے ہم سوڑوں گا اب آپ دیکھیں سیلیکشن میں سبٹریکٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے جس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ آلٹ پریس کریں کیا پریس کریں آلٹ ایکسٹرہ سیلیکشن کے لیے ہم پریس کرتے ہیں شیفٹ اور سبٹریکٹ سرم سیلیکشن کے لیے ہم پریس کرتے ہیں آلٹ ٹھیک ہے تو یہ میں آلٹ پریس کر کے سیلیکشن کیے تو یہ یہاں سے ہمیں ڈی سیلیکٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ایکسٹرہ جیو میں نکال ہی دیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں آلٹ پریس کیا آلٹ پریس کریں آلٹ پریس کریں ٹھیک ہوں گیا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھا گئے آپ کو ٹھیک ہے کہ سبٹریکٹ سرم سلیکشن کو کیا پرپس ہوتا ہے اس سلیکشن کو فنشن پہ چھ دے سکتے ہیں اور اس سے زیادہ پرسائز بنا سکتے ہیں ان چیزوں کو یوز کرتے ہوئے ٹھیک ہے ایک سلیکشن یا سبٹریکٹ سرم سلیکشن کو یوز کرتے ہوئے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں میری بینڈو میں صرف بینڈو کا پارٹ سلیکٹیڈ ہے اس کے علاوہ اس کا جو بیٹ بول ہے یا برکس ہیں وہ چیزوں سلیکٹ نہیں ہیں ٹھیک ہے اچھا جی نیکسٹ ہے ہمارے باس ایلپٹیکل مارکی ٹول ٹھیک ہے اب مجھے یہ ڈی سلیک کرنا ہے تو میں پاس کتنے آپشنز ہیں تو پڑیٹ کلک دی سلیکٹ یا پھر کنٹرول دی تو سلیکشن میری ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا جی اب میں یہ پاس اب میں نے جو ٹول لیا ہوا ہے وہ آئے وہ آئے تو میں نے ٹول کو سلیکٹ ning کو کیا ہوا ہے نیکنے ٹول اب میں نے جو ٹول سے لیکک کیا ہوا ہے وہ آئے ہمارے با ہے الوہ ٹیکل مارکی ٹول ٹھیک ہے اس کی شورٹیاٹ کی ہے ایم دونوں کی آپکی ٹول کی اور الوہ ٹول کی اگر دونوں کی شورٹکیٹ کی ایم 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 آپ کیا آپ اب مجھے ایم سے کون سا ٹول سلیکٹ teachings sessions تم سن مدر میں بازے پہنچہات سے م��رے گا کرو ریکٹینگلر والا آ جائے گا لیکن مجھے جو ہے elliptیکل مار کی ٹول سیلیک کرنا ہے تو میں شفٹ کے ساتھ ایم پریس کروں گا تو ایلیپٹیکل مار کی ٹول آ جائے گا دوبارہ شفٹ کے ساتھ ایم پریس کروں گا تو ریکٹینگلر مار کی ٹول آ جائے گا اس کے بعد اگر مجھے نیچے والے ٹول سیلیک کرنے تو مجھے انگینوالی کرنے پڑیں گی کیونکہ اس کے آگے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو شرٹکٹ کی نہیں نظر آ رہی ہے تو یہ جو ایم یا شفٹ ایم چارٹر کی جو ہے وہ آپ کے ان ٹولس کی نہیں ہے ٹھیک ہے انسٹو ان ٹولس کے ساتھ وہ کیلبریٹ نہیں ہوگی تو ہم ایک ٹینگلر مار کی ٹول سیلیک کیا ہے میں نے میں نے یہ کیے سیلیکشن بڑی سی ٹھیک ہے یہ بڑی سی سیلیکشن ہو رہی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے مظر نہیں نظر آ رہی ہے کیونکہ مجھے بڑی مشکل سے نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے سبٹریٹ سوڈ سیلیکشن کرتے ہیں ٹھیک ہے اسے زیادہ پھن کے زیادہ اس باؤنڈری کے اندر ہی پڑتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ایلیپیکل مارکی ٹول سے میں نے سیلیکشن کی اب میرے پاس سبٹریٹ سوڈ سیلیکشن تو یہ سبٹریٹشن ہونا شروع ہونے آپ دیکھیں اس کی مزد سے بھی آپ کافی جو ہے اچھا کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دیبنڈ دردائی گے آپ کریں کیا آپ دیماغوں کیا چلنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے کچھ غلط کر دیا یا کچھ آپ نے کچھ ایسا کر دیا ہے جو آپ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ نے انڈو کرنا ہو اگر آپ نے ملٹیپل ٹائمز انڈو کرنا ہے تو آپ جو ہے کنٹرول آلٹ اور زی پریس کریں گے کنٹرول زی پریس کریں گے تو وہ جو ہے یہ تکیم یہی چیز ہے دلیٹ ایک سٹپ پیچھے جائے گا پھر ایک سٹپ آگیا جائے گا اگر آپ کنٹرول آلٹ زی پریس کریں گے تو پھر وہ جو ہے ملٹیپل سٹپس کو انڈو کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور آپ دوبارہ صرف کنٹرول زی دمائیں گے تو آپ کو پھلکل وہ ہی گیا ہے جہاں سے آپ نے انڈو کرنا شروع ہوتی جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس بات کنٹرول خیال رکھنا ہے صحیح اچھے جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے در یہ بھی ہوں سیلیکشن جا سکتے ہیں لیکن اس میں جو ہے تھوڑا میں پیدا ٹیم لگی گا لیکن یہ ہے کہ ہاں اگر ہمارے پاس کوئی elliptical shape ہے ٹھیک ہے کوئی راؤ ہو گیا کوئی circular shape ہے تو وہ اس کا ایزی لی جائے کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں اس کو ڈی سیلیکٹ رہتا ہوں کنٹرول دی پریس کیا میں نے اب یہاں دیکھیں یہاں پہ زرہ میرے پاس ایک چھوڑی elliptical shape آئی بھی ہے ٹھیک ہے تو اس کو سیلیکٹ کرنا میرے بھی آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے سیلیشن ہوں گے اس کی پتہ بھی نہیں چاہے اس کے اوپر یہ اس کا سرکل آیا ہوا ہے میں نے رکھ سبٹیکٹ فرم سیلیکشن ہی اس کے آئے میں نے جو ہے ایڈ کو سیلیکشن چیوز کر کے پھر سیلیکشن ہوں گا تو پھر وہ میں پاس آ جائے گا ٹھیک ہے دیکھ سکتا کوئی بھی سیلیکشن چیز آپ نے ایلپٹیکل چیز آپ نے سیلیکٹ کرنی ہو تو آپ جو ہے وہ ایلپٹیکل مار کی ٹول ایلپٹیکل کر سکتے ہیں یہ ٹولز آپ کے اوپر جدی ہیں اس سے نہیں ٹھیک ہے تو فیلال آپ اس کی پیٹس کریں انشاءاللہ آپ نیکس لیکچر میں ہاں فردہ جو سیلیکشن کے ایڈواز ٹول ہیں ٹھیک ہے چھو اور کچھ اور ٹولز ہیں جتے ہم سیلیکشن کر سکتے ہیں وہ ٹولز ہوں دیکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ